خوکرا پار کے مقام پر سرحد عبور کرتے ہوئے ہندوستانی کسٹم چوکی والوں نے عبدالکریم اور اس کی بیوی کو تو جانے دیا لیکن ان کی تین چیزوں کو مزید تحقیق کے لیے اپنے پاس رکھ لیا یہ تین چیزیں سنگر سوئنگ مشین ہرکیولس کا بائی سیکل اور عبدالکریم کی جوان سال بیٹی آئیشہ پر مشتمل تھی دو دن اور ایک رات کی منت سماجت کے بعد بہہزار دکت جب یہ چیزیں واپس ملیں تو سلائک مشین کے کل پرزے غائب تھے بائی سیکل کی گدی ٹائر اور ٹیوبیں ندارت تھی اور عائشہ خیر یہ بھی غنیمت تھا کہ اگر اللہ نے چاہا تو سلائک مشین کے کل پرزے بھی نہیں ڈلوا لیے جائیں گے بائی سیکل کی گدی ٹائر اور ٹیوبیں بھی اور آ جائیں گی اور عائشہ عائشہ کا ابھی اللہ مالک ہے عبدالکریم کو جو ایمانِ غیب کی پورا سرار طاقتوں پر تھا اس میں آج معمولی سے زیادہ کشف کی کیفیت جلک رہی تھی جب وہ ریلوے سٹیشن پر پہنچے تو مقامی ولنٹیریوں نے انہیں گوشت کے سالن کا ایک پیالہ اور چار تازہ نان کھانے کو دیئے سفید سفید نرنرم سندے سندے نان دیکھر عبدالکریم نے اپنی بیوی کی ران پر چوری سے چھٹکی بھری اور سرگوشی میں کہا میں نے کہا عائشہ کی ماں دیکھتی ہو کیا خالص اور قرارے نان ہیں اس سال ممبئی میں کیا پڑا تھا چار برس سے ستھرے آٹے کی صورت کو اترس گئے تھے واہ کیا مکھن کے پیڑے پیدا کیے ہیں میرے مولا نے جب وہ گاڑی کے ڈبے میں سوار ہوئے تو کچھ مسافر اپنے جان پہچان لوگوں کے ساتھ علیک سلیک میں مشغول تھے السلام علیکم والیکم السلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عبدالکریم نے پھر اپنی بیوی کو جن جوڑا عائشہ کی ماں سنتی ہو کیا دھوم دڑکے کے ساتھ دعا سلام ہو رہی ہے واہ اسلام کی تو شان ہی اور ہے سالی بمبئی میں تو بندے ماترم بندے ماترم سنتے کان پاک گئے تھے خدا کی قسم آج تو میرا سینہ بھی جاری ہو رہا ہے واہ کیا بات ہے میرے مولا کی عبدالکریم نے اپنے اگل بگل بیٹھے ہوئے مسافروں کے ساتھ بڑے جوش و خروش سے ہاتھ ملانا اور گونج گونج کر السلام علیکم کہنا شروع کر دیا اگر اس کی بیوی اسے پکڑ کر واپس نہ بٹھا لیتی تو نہ جانے وہ کب تک اس کا روائی میں لگا رہتا جب گاڑی چلی تو عبدالکریم نے بڑے انہماک کے ساتھ اس کے پہیوں کی گڑ گراہٹ کو سنا باہر تار کے کھمبوں سے حساب لگا کر ٹرین کی رفتار کا جائزہ لیا وہاں اس نے اپنی بیوی کو پھر جنجوڑا طفان میل کیا چیز ہے اس کے سامنے مزہ آ گیا گاڑی میں بیٹھ کر عائشہ کی ماں تم بھی اپنی تسبیح نکالو اور کھلم کھلا اتمنان سے بیٹھ کر اللہ کا نام لو کیا مجال ہے کہ کوئی پیچھے سے آ کر تمہاری گردن کٹ لے ایک سٹیشن کے بعد دوسرا سٹیشن آتا گیا گاڑی رکتی اور چلتی رہی مسافر اترتے اور سوار ہوتے کہ عبدالکریم کھڑکی سے موں باہر لٹکائے اپنے محول کو اپنے دل سینے اور آنکھوں میں جذب کر رہا تھا ساب ستری وردی والا گار جس کے سر پر جناہ کیپ ہاتھ میں سبز اور سرک جنڈیاں اور موں میں سیٹی تھی پلیٹ فارموں پر چیلوں کی طرح چھپٹے ہوئے کلی بھند بناتی ہوئی مکھیوں سے لدے ہوئے مٹھائیوں اور کھانے کے خوانچے باہر حد نگاہ تک پھیلے ہوئے میدان اکہ دکھا گاؤں کے کچھے پکے مکانوں سے نکلتا ہوا دوان جوہڑوں پر پانی بھرتی ہوئی کپڑے دھوتی ہوئی عورتیں گردوں گبار میں اٹھا ہوئے نانگ دڑنگ بچے اسمان کی طرف موں اٹھا اٹھا کر روتے ہوئے کتے بلیاں گد کہیں کہیں کسی گائے یا بیل یا بھینس کی سڑی ہوئی متعفن لاش جب حیدر آباد کا سٹیشن آیا تو سب سے پہلے عبدالکریم کی نگاہ ایک رنگین بورٹ پر پڑی جس پر ایک دل دہلا دینے والی مار کٹائی سے برپور فلم کا اشتہار تھا یہ دے کر اس کی باچیں کھل گئیں اسی بلیٹ فارم پر کچھ سپائی دس بارہ ملزموں کو گھیرے میں لیے کھڑے تھے اور ایک میجی سٹیٹ صاحب کرسی پر ڈٹے ہوئے بھر سریام عدالت لگائے بیٹھے تھے اور بغیہ ٹکٹ سفر کرنے والوں کو دھڑا دھر جرمانے کی سزا سنا رہے تھے سرکار کا یہ روب داب دیکھ کر عبدالکریم بڑا متاثر ہوا اور اس نے حسب معمول اپنی بیوی کی توجہ اس طرف منعتف کرنے کے لیے اس کی ران پر چھٹکی لی آئیشہ کی ماں انتظام ہو تو ایسا سالی بمبئی میں کسی ٹکٹ بابو کی مجال ہے کہ بغیہ ٹکٹ والوں کی روک ٹوک کرے واہ حکومت کا سلیکہ بھی مسلمان کے خون میں ہی ہے میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ یہ لالہ لوگوں کے بس کا کام نہیں ہے آئیشہ کی ماں بڑی دل جمی سے سیٹ پر اکڑوں بیٹھی تھی اس نے اپنی گھٹڑی سے ایک ہزار ایک منکوں والی تسبیح نکال لی تھی اور اب بڑے انہماک سے اس پر اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کا غرد کرنے میں مشغول تھی آئیشہ بیٹی عبدالکریم نے اپنی بیٹی کو پکارا دیکھتی ہو اپنی امہ کے تھاٹ واہ کیا بات ہے اپنے وطن کی بیٹی اس کالے صندوق سے میری ٹوپی بھی تو نکال دو ذرا اب یہاں کس سالے کا ڈر ہے آئیشہ نے میکان کی طور پر صندوق کھولا اور ٹوپی نکال کر اپنے باپ کے حوالے کی یہ ایک پرانی سرمئی رنگ کی جناہ کیپ تھی جسے پہن کر عبدالکریم کسی وقت بھنڈی بزار کے پرجوش جلسوں میں شامل ہوا کرتا تھا لیکن اب چار سال سے یہ ٹوپی صندوق میں بند تھی اور اس پر لگا ہوا نکال کا چاند تارا زنگ علود ہو کا ٹوپی کی رنگت کے ساتھ مل جل گیا تھا ٹوپی اڑ کر عبدالکریم سینہ تان کر بیٹھ گیا اور کھڑکی سے باہر اڑتی ہوئی گرد کو دیکھنے لگا آئیشہ بھی باہر کے طرف دیکھ رہی تھی ایک اکتائی ہوئی بزار نگاہ جس کے سامنے کسی منزل کا نشان نہ ہو وہ بار بار کوشش کرتی تھی کہ دل ہی دل میں دعا گنجل ارش کا ورد کرے اس دعا نے اس کی بہت سی مشکلیں حل کر دی تھی لیکن آج اس دعا کے الفاظ اس کے ہنٹوں پر لرز کا رہ جاتے تھے اور زبان تک نہ پہنچتے تھے اس کا دل بھی اندر ہی اندر بکا رہا تھا کہ اب یہ عظیم الاسر دعا بھی اس کی مشکل آسان نہ کر سکے گی اب وہ ایک ایسی منزل پر پہنچ چکی تھی توبہ یہ تو بڑا کفر ہے خدا کی ذات تو قادر مطلق ہے اگر وہ چاہے تو گردش ازان ایام کا رکھ پیچھے کی طرف موڑ دے اور زمانے کو اس سرنوں اس لمحے شروع کر دے جب آئیشہ بھی کھوکرا پار کے قریب ہندوستانی کسٹم کی چوکی پر نہ پہنچی تھی کراچی پہنچ کر سب سے پہلا مسئلہ سر چھپانے کی جگہ تلاش کرنے گا تھا دیکھی عبدالکریم نے اپنا سامان اسٹیشن کے باہر ایک فٹ پات پر جمع دیا اور آئیشہ اور اس کی ماں کو وہاں بٹھا کر مکان کی تلاش میں نکل گیا کچھ رات گئے جب وہ لوٹا تو دن بر کی دوڑ دوپ سے بہت تھکا ہوا تھا لیکن اس کے چہرے پر بشاشت اور اتمنان کے آثار جلکتے تھے آئیشہ کی ماں عبدالکریم نے فٹ پات پر پاؤں پسار کے کہا ہماری کراچی کے سامنے سالی بمبئی کی کچھ حقیقت ہی نہیں تمہارے سر کی قسم ایسے ایسے عالی شان محل کھڑے ہیں کہ نہ کبھی دیکھیں نہ سنیں ایک سے ایک بڑھ کر سیٹ بھی موجود پڑا ہے تمہاری قسم ایک سیٹ بمبئی کے چار چار مار واریوں کو اپنی جیب میں ڈال سکتا ہے اور پھر موٹریں کہہ کو سالی بمبئی نے ایسی لچھے دار موٹریں دیکھی ہوں گی پاس سے گزر جائیں تو سمجھو جیسے کسی نے رشم کا تھان کھول کر سرک پر بچھا دیا ہے اب ذرا ٹھکانے سے بیٹھ جائیں تو تمہیں بھی گھما پھرا لاؤں گا طبیعت خوش ہو جائے گی کراچی کی بہار دیکھ کر مکان کا کچھ ہوا عائشہ کی ماں کی اکت کی طرف آئی اجی ابھی کیا جلدی پڑی ہے اللہ نے چاہا تو سب انتظام ہو جائے گا آج میں نے گھوم پھر کر پگڑی کی ریٹ دریافت کر لئے ہیں خدا کی قسم عائشہ کی ماں سالی بمبئی کراچی کے سامنے کوئی چیز ہی نہیں پگڑی کے جو گنڈے دار ریٹ یہاں اٹھتے ہیں بیچارے بمبئی والوں نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھے ہوں گے عبدالکریم کا اب یہ معمول ہو گیا تھا کہ وہ الہ صبح مو اندھیرے چل کھڑا ہوتا کبھی بس میں بیٹھتا کبھی ٹرک میں کبھی رکشہ پر اور کبھی پیدل کیمیاری کلیفٹن بندر روڈ صدر فریر پاک اسمبلی حال چیف کورٹ جیل پیر الہی بکش کا لونی ہدا داد کا لونی نازمہ باد منگو پیر کیا دیازم کا مظار کوئی مقام ایسا نہ تھا جس کا اس نے بنظر غائر جائزہ نہ لیا ہو اور کوئی جائزہ ایسا نہ تھا جس نے اس کے خون کی گردش تیز اور اس کے دل کو اشارت نہ کیا ہو اور عبدالکریم کو کراچی کے فقیر بھی بڑے نجیبو ترفین نظر آئے جو ماچس کی ڈبیاں اور اخبار بیچ بیچ کر بڑی خوش اسلوبی سے بھیک مانگتے تھے بمبئی کی طرح نہیں کہ ایک سے ایک بڑا مشتندہ لٹھ لیے پھرتا ہے اور بھیک یوں مانگتا ہے کہ جیسے دمکی دے کر کرد وصول کر رہا ہو ایک روز و جمعہ کے نواز پڑھنے جامعہ مسجد گیا نمازیوں کا بہت حجوم تھا مصر شام عراق حجاز اور ایران سے بڑے بڑے لوگ ایک کانفرنس کے سلسلے میں کراچی آئے ہوئے تھے نماز کے بعد انہوں نے پاکستان کے مطلق بڑی شاندار تقریریں کی اللہ اکبر کے نعرے بلاند ہوئے لوگ اٹھ اٹھ کر ان کے ہاتھ چومنے لگے گلے ملنے لگے اور چاروں طرف جوش و خروش کا ایک عجیب عالم چھا گیا یہ سما دیکھ کر عبدالکریم کی آنکھوں سے بے اختیار خوشی کے آنسو بہنے لگے اور جب سب لوگ چلے گئے تو اس نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں شکرانے کے دو رکد نفل ادا کیے ظاہر کے میں ایک چھوٹی سی کھولی تھی ایک تاریخ سا گھناؤنا سا کمرہ نہ کوئی برامدہ نہ سہن نہ تازہ ہوا نہ دھوب اور پھرار مہینے پورے ساڑھے دس روپے کرایا کہ ٹھیک یکم کو ادا نہ ہوں تو سیڑ کے گماشتے کی گھرکیاں اور دھمکیاں الگ لیکن اس کے مقابلے میں کراچی میں زندگی بڑے مزے سے بسر ہوتی تھی جس فٹ پات پر اس نے پہلے روز اڈہ جمایا اب وہاں کوئی بارہ فٹ لمبی اور دس فٹ چوڑی جگہ گھیر کر اس نے دوسری لوگوں کو دیکھا دیکھی لکڑی کے تختے جوڑ کر اور پرانی بوڑیوں کے پردے تان کر ایک چھوٹی سی کھٹیاں بنا لی تھی کھلی ہوا تھی دھوپ اور روشنی بے روک ٹوک آتی جاتی تھی پاس ہی بجلی کا کھمبہ تھا جس کے بلب کی روشنی این اس کے کمرے پر پڑتی تھی پانی کا نال دور نہ تھا اور پھر نہ کرائے کا جگڑا نہ ہر مہینے سیڑ کے گماشتے کی چیخ اتفاق سے آس پاس کے امسائے بھی شریف لوگ تھے اور ان سب کی آپس میں بڑے اتمنان سے بسر ہوتی تھی بمبئی میں عبدالکریم نے بہت سے کاروبار بدلے تھے اخیر میں جب کانگرسی کمت نے امتنائے شراب کا حکم لگایا تو عبدالکریم کے لئے ایک مستقل ذریعہ معاش کی صورت پیدا ہو گئی تھی ایک سائز کے حملے دیسی شراب کشید کرنے والوں اور بغیر پرمٹ کے شراب پینے والوں سے اس کے بہت اچھے تعلقات تھے اور وہ ان تینوں کی مناسب خدمات کے عوض اپنے لئے دو ڈائی سو روپے مہوار پیدا کر لیتا تھا کراچی پہنچنے کے بعد اس نے چھاند بین کی تو معلوم ہوا کہ مملکتِ خداداد کے دار الخلافہ میں فی الحال حرمتِ شراب کا حکم نازل نہیں ہوا یہ دے کر اس کے دل میں بہت سی بدگمانیوں نے سر اٹھایا اگرچہ وہ چور بزار میں شراب کا کاروبار کر لیا کرتا تھا لیکن وہ اسے ایک حرام چیز ضرور سمجھتا تھا اور اس نے خود کبھی اس کو مو نہیں لگایا تھا جب کانگرس والوں نے شراب پر پبندی کا قانون لگایا تو وہ اپنے دوستوں کے سامنے بڑی بڑی ڈینگیں مارا کرتا تھا کہ ہندو نے یہ کام کی بات مسلمانوں کے مذہب سے سیکھی ہے لیکن اب کراچی میں یا دگرگوں حالت دیکھ کر اسے بڑا ذہنی صدمہ پہنچا اس نے بہت سے لوگوں سے اس کے متعلق کرید کر پوچھا لیکن کوئی اس کی خاطر خواہ تشفی نہ کر سکا آخر ایک روز جب وہ حکیم نجیب اللہ خان کے مطبع میں بیٹھا گپے ہان کر رہا تھا تو باتوں باتوں میں شراب کا مسئلہ بھی چھڑ گیا حکیم صاحب اپنے محلے میں بڑے جید عالم تصور کیے جاتے تھے اور وہ دوا داروں کے علاوہ مسئلہ مسائل سے بھی خلق خدا کی خدمت کیا کرتے تھے اور تو ہمیں ہسٹریا کے مرض کو دوا کے بغیر مخض روحانی مسائل سے رفع کر دینا ان کا خیال کمال تھا عبدالکریم کے شکوک سن کر حکیم صاحب مسکرائے اور اقلی برہانی اور قرآنی زاویوں سے شراب پر بڑی فصاحت و بلاغت سے روشنی ڈالنے لگے ہر عمر میں نیکی اور بدی دونوں کے راستے واہ ہوتے ہیں انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ بدی سے مو موڑے اور نیکی کو اختیار کرے اسی طرح شراب کے فائدے اور گناہ بھی اس کے سامنے ہیں یہاں بھی انسان کی قوت اختیار کا امتحان ہے شراب پر قانونی بندش لگا کر انسان کو اس امتحان سے محروم کرنا سراسر معیشت عزدی کے خلاف ہے عبدالکریم پر ان تفسیرات کا بہت اثر ہوا اور اسلام ایمان اور قرآن کے نئے نئسرار اس پر منکشف ہونے لگے عائشہ کی ماں اس نے کہا غلامی کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے بھلا پچاس برس ہو گئے سالی بمبئی میں رہتے نمازیں پڑھیں قرآن شریف بھی سیکھا لیکن کیا مجال جو کبھی سینے میں ایمان کی روشنی پیدا ہوئی اب یہاں آ کر نئے نئے راز کھلنے لگے ہیں سچ کہتے ہیں کہ ایمان کا مزہ بھی آزادی کے ساتھ ہے اسی لئے تو آیا ہے کہ غلام ملک میں جمعہ کی نماز تک جائز نہیں شراب کی طرف سے مطمئن ہو کر عبدالکریم نے کئی دوسرے کاروبار کی طرف رجوع کیا لیکن اسے اپنے چور بزار کی تجربات کام میں لانے کی کہیں کوئی صورت نظر نہ آئی شراب ہے تو کھلم کھلا بک رہی ہے آٹا ہے تو برسر عام چار آنے سیر کے حصاب سے ڈھیروں ڈھیر مل رہا ہے کپڑے کی بھی قلت نہیں چینی عام ہے اب چور بزار چلے تو کس چیز کے سہارے چلے پہلے ان نے پان بیڑی بیچنے کی کوشش کی پھر آئس کریم اور پھلوں کے ٹھیلوں پر قسمت کو عزمایا اس کے بعد کپڑے کی ایک چھوٹی سی دکان کھولی گزارے کے لیے پیسے تو ہر جگہ سے نکل آتے تھے لیکن زندگی عزیز کی چاشنی ختم ہو گئی تھی اور سیدھی طرح دکان پر بیٹھے بیٹھے عبدالکریم کا جی بیزار ہو جاتا تھا وہ کسی پرخطر زیر زمین قسم کے بیوپار کا متلاشی تھا جس کا تجربہ اس نے زندگی کے بہترین سال صرفکار کے حاصل کیا تھا لیکن فی الحال اس کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی اس لیے اسے دل اور دماغ پر ہمیشہ ایک مستقل اکتاہٹ چھائی رہتی بمبئی میں اگر کسی وجہ سے اس پر بیزاری اکتاہٹ کا حملہ ہوتا تھا تو جی بھیلانے کے لیے کسی چوبارے پر گانہ سننے چلا جایا کرتا تھا کراچی میں آیا ہوئے اسے کئی مہینے ہو گئے تھے اور اس نے یہاں کا چپا چپا دیکھ ڈالا تھا لیکن اب تک اسے کہیں ایسے بزار کا نشان نظر نہ آیا تھا جہاں وہ گڑی تو گڑی کی کلفت مٹانے کے لیے ہوایا کرے اس نے چھانچ بین کی تو معلوم ہوا کہ چکلوں پر قانونی بندش لگی ہوئی ہے اور جس طرح ممبئی میں شراب بند ہے اسی طرح کراچی میں رنڈیوں کا پیشہ منع ہے عبدالکریم نے یہ خبر بڑی صفائی قلب کے ساتھ یہ خبر عائشہ کی ماں کو سنائی اور وہ دونوں دیر تک فتبات پر اپنی جھومپڑی کے سامنے چارپائی پر بیٹھے قرآن اور ایمان کی روح پرور باتیں کرتے رہے چکلوں کے سلسلے میں جو تحقیقات عبدالکریم نے کی تھی اس کے دوران اس پر یہ قیقت کھل گئی تھی کہ اس میدان میں بلیک مارکیٹ کے وسیعی مکانات ہیں اس کی کچھ ایسے لوگوں سے شناسائی بھی ہو گئی تھی جو اس بیوپوار میں بڑی دسترس رکھتے تھے اور عبدالکریم کے پرانے تجربات کی بنا پر اسے معقول کمیشن پر اپنا شریکار بنانے کے لئے امادہ تھے ایک کانے دلال نے شاہد عائشہ کو بھی کہیں دیکھ لیا تھا چنانچہ اس نے رائے دی کہ اگر عبدالکریم کی رفاقت کرے اس کی رفاقت کرے تو وہ بہت جلد ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کے مالک بن جائیں گے جب عبدالکریم کو اس کی نیت کا علم ہوا تو اس نے اپنا جوتا کھول کر اس کانے کی بر سر عام خوب مرمت کی اور مسجد میں جا کر ساری رات سجے میں پڑا روتا رہا کہ اس کے دل میں ایسے زلیل کام کا خیال بھی آیا یا گفور الرحیم اسے سیاہ کارانہ خیال کی سزا ہے کہ اب لوگ اس کی عائشہ کی طرف بھی نظر اٹھانے لگے ہیں یا اللہ توبہ یا اللہ توبہ رات بار خوش ہوا خضو کے ساتھ استقفار کر کہ عبدالکریم کا دل پھول کی طرح حلقہ ہو گیا اللہ صبح موہ دھیرے جب وہ گھر واپس لوٹا تو اس کی بیویں انتظار کرتے کرتے چٹائی پر سو گئی تھی عائشہ فجر کی نماز سے فارق ہو کر تلاوت قرآن میں مصروف تھی اس کی آواز میں بڑا سوزِ خزین تھا اور جب وہ آہستہ آہستہ کی رات کے ساتھ خدا کا کلام پڑتی تھی تو فضا میں ایک عجیب عرفان چاہ جاتا تھا عبدالکریم خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھا سنتا رہا اور سوچتا رہا کہ یہی وہ معصومیت کا فرشتہ ہے جس کے متعلق ایک بدماش دلال نے سیاہ کاری کی حوض کی تھی موسیقی